لوگ ڈاؤن رہے گا اگلے دو ہفتے بھی شہروں کے اندر ہم کنسٹرکشن اور کئی اور انڈسٹری کو کھول دیں گے صوبوں کے اندر بقاعدہ تفصیل میں مشاورت ہوئی ہے 98 فیصد اب مکمل طور پر کنسنسز ہو گیا ہے کہ ہم نے کونسی انڈسٹری کھولنی ہے اور کونسی نہیں کھولنی ہے لوگ ڈاؤن تیس اپریل تک برقرار رہے گا وزیراعظم نے تعمیراتی انڈسٹری آج سے کھولنے کا اعلان کر دیا کہا فیصلے صوبوں کے ساتھ اتفاق کے رائے سکیے اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں کرونا اندازوں سے کم پھیلا امواد بھی اندازوں سے پچاس فیصد کم ہوئی لیکن احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا ڈالر کی سمگلنگ اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کاروائی کے لیے کل آرڈیننس لانے کا اعلان حکومت کا برامدی سنتیں کھولنے کا فیصلہ فرٹیلائزر، سیمٹ اور کیمیکل منفیکٹرنگ پلانٹس کو بھی کھولا جائے گا پلمبرز، الیکٹریشن، درزی اور ریڈی بانوں کا کام کی بھی اجازت دی جائے گی شیشے کی سنت، کتابوں، سٹریشنری کی دکانے اور سوفٹریر ڈیولپنگ سے وابستہ سنت بھی کھولی جا رہی ہیں پابلک ٹرانسپورٹ پر پابندی برقرار رہے گی گوڈز ٹرانسپورٹ کا پہیا چلتا رہے گا 20 اپریل سے ملک کے چھے ہوائی اڈے فال ہو جائیں گے وزیراعظم نے ریڈی بانوں، پلمبرز اور الیکٹریشنز کے استثناء کے وزیراعلا سندھ کو اعتماد میں نہیں لیا حماد ازر کے اعلانات ہمارے لیے سرپرائز تھے ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کا رد عمل کہا سنتوں کے حوالے سے تاریخ ایکار پر غور کر رہے ہیں تعمیراتی شعبے کے لیے محکمہ داخلہ ایس او پیز جاری کرے گا سنتاجر اتحاد نے کل سے کاروبار کھولنے کا اعلان کر دیا پاکستان کے مختلف فق کے علماء کو میں بلاؤں گا ان کے ساتھ ہم مشاورت کریں گے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے کہ ہم ہماری عبادت بھی ہو اور ساتھ ساتھ یہ جو کرونا کا یہ جو ایک دنیا پہ عذاب آیا ہوا ہے اس سے بھی ہم اپنے لوگوں کو کیسے بچائیں وزیر اعظم کا رمضان المبارک میں عبادات کے معاملے پر علماء اکرام سے مشاورت کا اعلان وفاقی وزیر مور الحق کہتے ہیں فیصلہ 18 اپریل تک اتفاقے سے کریں گے سعودی عرب نے رمضان میں باجمات نماز اور تراوی نہ ہونے کا اعلان کر دیا کراچی میں مختلف مقاتب فکر کے علماء اکرام کا اجلاس مساجد سے لوگ ڈاؤن کی پابندی ختم کرنے رمضان میں ترابی اور اتوقاف کی اجازت کا مطالبہ مفتی تکیو اسمالی نے مساجد میں حفاظتی تدابیر کی ہدایت کر دی مسجدوں کے دروازے پر حد تل امکان سنیٹائزر لگانے کا اتمام کیا جائے سب بندی میں اس بات کا اتمام کیا جائے کہ دو صفوں کے درمیان ایک صف کا فاصلہ ہو مقتدی حضرات ہاتھ سابون سے دھو کر اور حد تل امکان ماسک پہن کر آنے کا اتمام کریں کراچی میں زلہ شرکی کے بعد زلہ وستی کی چھے یو سیز میں بھی کرونا سے شدید متاثر علاقوں کو سیل کر دیا گیا اشیائے ضروریہ مہنگی فروخت کرنے اور سماجی فاصلوں کا خیال نہ رکھنے پر مختلف علاقوں میں سپر سٹورز پر بھاری جرمانے پنجاب حکومت کا لوگ ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کل سے کچھ سرکاری دفاتر کے انتظامی سٹاف کو کام پر بلا لیا باقی محکموں کے ملازمین آن لائن کام جاری رکھیں گے کراچی میں گیارہ یو سیز کو کیوں سیل کیا گیا ان علاقوں میں کتنے افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی سندھ حکومت خود لا علم ہے سپریم کورٹ از خود نوٹس کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے سائنس سرکار کی کارکردگی کو افسوسناک قرار دے دیا آج حرب کے راشن تقسیم کی تفصیلات طلب پنجاب حکومت کی رپورٹ پر اظہار اتمنان وینس صبحی سفری پابندی سے متعلق نوٹفیکشن کا لدم قرار طبی عملے کو ضروری سامان فراہم کرنے کا حکم عالمی منڈی میں سونا 31 ڈالر مہنگا پاکستان میں فی تولہ قیمت ایک لاکھ روپے سے تجاوز کر گئی سات سو روپے اضافے کے ساتھ قیمت ایک لاکھ چار سو روپے ہو گئی دس گرام سونا چھ سو روپے مہنگا ہو کر چھاسی ہزار چھہتر روپے کا ہو گیا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں رمیز زہمار اور میں ہوں صدرہ میر بولٹن کے آغاز میں بریکنگ نیوز آپ کو دے مساجد پر آج سے لوگ ڈاؤن کا اطلاق نہیں ہوگا نماز ترابی اور اعتقاف سمیں تمام عبادات کا سلسلہ جاری رہے گا یہ کہنا ہے مفتی منیبو رحمان کا نماز ترابی اور اعتقاف سمیں تمام عبادات کا سلسلہ جاری رہے گا اور مساجد پر آج سے لوگ ڈاؤن کا اطلاق نہیں ہوگا سکتے وزری آدم بھی بارہا کہہ چکے ہیں لہذا اگر ضروری ادارے ان کا کھولنا ضروری ہے تو پھر مساجد کا کھولنا اور مدارس کا کھولنا یہ ہماری دینی ضرورت ہے اور دینی ضرورت سب پر مقدم ہو ہے رہی ہے اور ہونی چاہیے اب آپ کوئی سوال کرنا چاہیے میرا سوال یہ سیکیوری ایسپیکٹ ہے میرا سوال یہ ہے کہ ہونٹ حکومت نے ون پورٹی کور ناپس کرنا مسائل پر مجھے اگران کیا آپ کوئی سوال کیا اس طرح آپ فیصلہ کر رہے ہیں اس کے لئے حکومت کوئی سوال سے آپ نے بتایا ہے یہ آدمی بھی لیا ہے اس مومنے پر نمت ہو کہ سیریٹائزر لگانا اور حیلیت کی لگانا بہت سائی مسائلی جیسی ہے کہ وہاں پر آپ کو شاید نہیں کیا تھا سائیتا تو کیا اس کے لئے اس میکنزم تیار کیا ہے ہم نے دیکھا کہ ماں کی کوئی اجتماع ہوئے وہاں سے تقریر نہ کریں سوال کریں اگر کوئی جیسے کہ اگر آپ کی اجتماع ہوئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اہل سروت سے بھی اپیل کی ہے اور بہت سی مسجدوں کو ہم نے دیکھا کہ جہاں سنیٹائزر گیٹ لگ چکے ہیں اور لگ رہے ہیں اسی طرح سے مدارس والے اپنے وسائل کے مطابق سنیٹائزر گیٹ پر رکھ رہے ہیں مدارس سے قالینیں اٹھا دی گئی ہیں مدارس کی صفائی کا احتمام ہو رہا ہے اس سے پہلے ہم گورنمنٹ کے ساتھ مقالمہ کر چکے ہیں اور اس کے بعد اب ہم یہ گورنمنٹ کو بھی اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسجدوں کے کھلا رہنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اور جہاں تک تدابیر کا تعلق ہے حفاظتی اقدامات کا تعلق ہے اس میں انشاءاللہ ہم پورا تعاون کریں گے مساجد کی انتظامیہ پورا تعاون کریں گے اور یہ بھی ارز کر دوں کہ پولس نے بہت سے زیادتیاں کی ہیں بہت سے مساجد پر کی ہیں ہم ان کی شدید مضمت کرتے ہیں اب بھی ایک امام ہمارا جیل میں ہے اور حکمران وعدہ ایک کرتے ہیں عمل اور ہوتا ہے تم ان کو متنبع کرتے ہیں کہ اس امام کو اولین وقت میں اولین فرصت میں آزاد کر دیا جائے اور امام کا کام لوگوں کو مسجد سے روکنا نہیں ہوتا امام کا کام آنے والوں کو نماز پڑھانا ہوتا ہے امام اب بھی نماز پڑھائیں گے انتظامیہ اب بھی مساجد کو منج کرے گی اور احتیاطی اقدامات میں بھی کاؤن کرے گی لیکن سیکیورٹی کے اداروں کو بھی عدب سکھایا جائے کہ مذہبی اداروں میں جبر کا مظاہرہ نہ کریں ایک کہ ایسے چون نے تو گالیاں دیں خنزین کا بچہ اور کتے کا بچہ تو پھر یہ معاشرہ ایسے کسی قیمت پر پمول نہیں کرے گا مفتی صاحب سے پہلے میں آپ تمام میڈیا والوں سے گلا کرنا چاہتا ہوں ایشو تو سوشل کانٹیکس تھا نا تو سوشل کانٹیکس کے دسیوں مظاہر معاشرے میں موجود ہیں لیکن پچاس چینل بیٹھ جائیں مسجد نماز جماعت جمعہ اس کا مطلب ہے کہ نشانہ مسجد ہے نشانہ نماز ہے نشانہ جمعہ ہے اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے اس لیے ہمیں میڈیا والوں سے ہمارے بھائی ہیں دینی بھائی ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کا رویہ دینی اہداروں کے بارے میں اختیار نہیں کرنا چاہیے اس سے نفرت پیدا ہوگی اور نفرت ہمارے لیے اچھی نہیں ہے ہمیں محبت کو فروغ دینا چاہیے آپ سوشل کنڈیکٹ کو اڈریس کریں وہ مسجد میں ہو وہ بازار میں ہو وہ جہاں چندے تقسیم ہو رہے ہیں وہاں ہو جہاں آٹے تقسیم ہو رہے ہیں وہاں ہو جہاں سپرسٹور رہے ہیں وہاں ہو تو آپ سب کو یقصہ ٹریٹ کریں مسجد کو آئندہ نشانہ بنا کر ہٹ کرنا ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو مکتی منیبو رحمان کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مساجد کے کھلے رہنے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے دینی مدارس کے بلز سال یا کم از کم تین ماہ کے لیے معاف کر دی جائیں نماز ترابی اور اعتقاف سمیں تمام عبادات کا سلسلہ جاری رہے گا یہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے ہے عوام سے ایک بار پھر احتیاط کرنے کی اپیل بھی کر دی کسی وقت بھی یہ کرونا وائرس پھیل سکتی ہے احتیاط کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے لوگ ڈاؤن رہے گا اگلے دو ہفتے بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ شہروں کے اندر ہم کنسٹرکشن اور کئی اور انڈسٹری کو کھول دیں آج سے سارے صوبوں کے اندر پا قائدہ تفصیل میں مشاورت ہوئی 98 فیصد اب مکمل طور پر کنسنسس ہو گیا کہ ہم نے کونسی انڈسٹری کھول نہیں کونسی نہیں کھول نہیں اگر کوئی صوبے یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ تیار نہیں ہیں یا وہ اپنی ڈیلے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کو پر اختیار آت ہے یہ سینٹر ان پر کسی قسم کا بھی اپنا جو سوچ ہے وہ لاغو نہیں کرے جب اناؤنس کیا 26 cases کے اوپر پاکستان میں لوگ ڈاؤن ہو تو میں شکریہ اس لئے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم نے اس طرح لوگ ڈاؤن کے اوپر یعنی اپنے آپ کو محفوظ رکھا جو شاید اور مرک نہیں رکھ سکے ہمیں یہ بھی پتا تھا احساس تھا لوگوں کو مشکلات تھی مجھے سب سے زیادہ فکر ہوتی ڈیلی ویجرز مشکل وقت تھا